بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام پر اس ملک کو حاصل کیا لیکن ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے آج ہماری تہذیب کی دھجییں اڑا دی گئی ہیں آج نہ کوئی ہمارے ملک میں قانون رہا نہ ہمارے ملک میں کوئی ثقافت رہی نہ ہمارے ملک میں کوئی رواداری رہی نہ کوئی حیاء باقی رہی میں آپ کو آج تین ویڈیو دکھاؤں گا اور تین ویڈیو پر مختصر بات کروں گا کیونکہ پہلی ویڈیو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈیفینس کا سکول ہے لاہور ڈیفینس کا سکول ہے جس میں بچییں ایک بچی پر تشدد کر رہی ہیں اسے ملائزہ کیجئے آپ نے دیکھا اور سنا یہ ہو رہا ہے ہمارے آج کل سکولوں میں یہ وہ انگلیس سکول ہیں کہ جہاں پر بچیوں کے یہ تعلیم دی جاری ہے جہاں پہ سرعام جو ہے وہ نشہ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی آخیر ہو رہی ہے نہ کوئی حیاء باقی رہی نہ کوئی کچھ بھی باقی نہیں رہا یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے یہ سلسلہ کم نہیں ہو رہا والدین کو اپنی اولاد پر توجہ خود دینی ہوگی دوسرا کوئی بھی آپ کی اولاد پر توجہ نہیں دے گا دوسری ویڈیو دیکھئے جس میں میں نے یہ بات کہی کہ لڑکییں نشہ کر رہی ہیں اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھی یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی اس میں لڑکییں نشہ کر رہی ہیں اور تہذیب ہماری کہاں چلے گی کیونکہ بچییں جو ہوتی ہیں ان کو ایسے محول کی پرورش ان کو دی جاتی ہے کہ انہوں نے نسلوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے بچیوں نے آنے والی نسلوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے جب ایسا محول ہم اپنے ملک میں اپنی اولاد کو دیں گے تو پھر آگے چل کے کیا ہونے اس بات کا اندازہ اس بات کی غور و فکر آپ خود کر سکتے ہیں مجھ سے زیادہ آپ سمجھ دار ہیں اس بات کو دیکھی گا کہ آنے والی نسل کا کیا آشر ہونے اس کے بعد یہ لاسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سکول کے اندر جو تہذیب کی دھجییں اڑائی جا رہی ہیں یہ بھی ملحظہ کر لیجئے گا پہ کچھ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ کھلم کھلے ڈانس ہو رہے ہیں اور وہ جیسے وہ سٹیڈ ڈراموں میں اور انڈین ڈانس وہ لوگوں کے سامنے عورت کو تو اللہ نے بڑا مقام دی ہے اور ہم نے یہاں پہ عورت کا کیا آشر کر دی ہے اور سب سے بڑے قصور وار اس میں والدین ہے سب سے بڑے قصور وار اس میں والدین ہے جو یہ کرتے ہیں کہ لو جی آپ کو جو چاہیے وہ ہم سے لے لو ہمارے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہے جو چاہیے آپ لیتے جاؤ لڑکا ہے تب ہی اس کے لیے ہم ہر چیز آفر کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس اپنی اولادوں کے لیے وقت نہیں ہے لڑکی ہے اس کے لیے بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو موبائل چاہیے آپ کو جو چاہیے ہم دے سکتے ہیں لیکن آپ کی تربیت کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے جب ہم اپنی نسلوں کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر آنے والی نسل کا اللہ یعفظ ہے یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں خدارہ میں والدین سے التجا کرتا ہوں میں والدین سے گزارچ کرتا ہوں کہ اپنی اولاد پر نظر رکھیں اور خود تربیت کریں اپنی اولادوں کی نہیں تو آپ کی نسلوں کا وہ حشر ہوگا جو اس وقت گوروں کا بھی حشر نہیں ہو اس سے بڑھ کر ہماری نسلوں کا حشر ہونا ہے خدا کے باستے اپنی نسلوں کی حفاظت کریں ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں اور ہمارے آنے والی نسلوں ہیں نسلیں جو ہیں وہ برباد ہو جائیں خدارہ خدارہ اس بات کی طرف توجہ کریں اپنی نسلوں کی حفاظت کریں